ہزاروں یہ میری بہنہ ہے ساری عمر ہمیں سنگ رہنا ہے آہ میرے پاس آہ کہہ جو کہنا ہے لاکھوں ہزاروں یہ میری بہنہ ہے ساری عمر سنگ رہنا ہے کی نہیں بہن بھائیوں کو جو اور سے بول کے بتاؤ رہنا ہے کی نہیں دوزار تئیس وزن سبت چناوک کی تیاری میں جھٹے مکھی منتری صوراستی چوہان شنیوار کو ویبین کارکرومہ میں شامل ہونے کے لیے گوالیر پہنچے جہاں انہوں نے 777 کروڑ روپے سے ادھک کے وکاس کاریوں کا لوکار پر وہ بھومی پوجن کیا گوالیر پہنچنے کے بعد سی ایم صوراستی چوہان نے سب سے پہلے لوگماتا دیوی ہیلیا بھائی ہولکر کی مورتی پر فسپانجلی اٹپت کیا اس دوران سی ایم صوراستی چوہان کے ساتھ کینڈری منتری جودی رادیتی سندھیا اور بی جی بی کے کئی نیتاں موجود تھے گوالیر میں بھگیل سماج کا سم میلن آئیوجت کیا گیا تھا موکی منتری سوراج اس کے موکھی آتی تھی تھے اس کے بعد وہ میلہ میدان پہنچے جہاں بی جی پی دورہ چنانوی پرچار پرسار کے لیے جن سبھا آئیوجت کی گئی تھی یہاں موکی منتری نے لادلی بہنہ سم میلن سہ موکی منتری آواسی بھو آدھکار پتر وطرت کیے اس دوران موکی منتری نے جندہ کو سمبودیت کرتی ہوئے کیا کچھ کہا دیکھئے ہم لوگ مالا اہلیہ جس کے نام پر آر پڑے گھنٹا سمان کا کلیان بھوڑ پڑھیں گے اور سمانچوں کے سیاں تک مانے گا اور کم منتری کا چہرہ کیا جائے گا لوگ مالا ماں اہلیہ جس کے نام پر آر پڑھیں گے ہم سبھی پوچی لیے ابھی یہ دوران میں لوگ مالا اہلیہ جس کے نام پر آر پڑھیں گے اس کارکرم میں بڑی سنکھرہ میں بی جی بی سمر تک موجود تھے چنابی ورش میں بی جی بی اور کانگریز دونوں ہی ایک دوسرے کو مات دینے اور جندہ کو اپنے پالے میں لانے کی کوشش میں جھٹے ہوئے ہیں دونوں ہی پارٹیوں نے یوجناوں اور گھوشناوں کا پٹارہ کھول دیا ہے اس دوران جو دی رادیتی سندھیا نے سبا کو سمبودت کرتے ہوئے کہا کہ محلہ شکتی کو آگے کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا اور سوامی وے کرننجی نے جواب دیا تھا کہ ماتر شکتی کی ایک ہی مانگ ہے کہ ان کے کاریوں میں ہستشیپ کلپ کی شروعات کی گئی ہے گوالیر میں میڈیا سے ہوئی باتشیت کا دوران جب مکھی منتری سیوراسی چوہان سے شکروعار کو پٹنا میں ہوئی موڈی ویروڈی دلوں کی مہا پنچایت کو لے کر سوال پوچھے گئے تو انہوں نے وپکشی دلوں کی میٹھک کا مکھول اڑاتے ہوئے کہا وپکشی میٹنگ تو ہو گئی لیکن وپکشی ایکتا کے نام پر ابھی تک یہ تیہ نہیں ہوا کہ دولہ کون ہے اور باراتی کون سیوراج نہ یہ کٹاکش اس لیے کیا کیونکہ کئی بیٹکیں ہونے کے بعد بھی اب تک یہ تیہ نہیں ہو سکا کہ وپکشی اور سے نریندر موڈی کے خلاف پردھان منتری کا چہرہ کون ہوگا دیکھئے سی این سیوراج نے کیا کہا جیسے جب بھاری باڑھ آتی ہے تو اپنی جان بچانے کے لیے کئی جیب جنتو ایک پیڑ پہ بیٹھ جاتے ہیں ایک ہی پیڑ پہ آپ دیکھیں گے میڈک بھی ہے ساپ بھی ہے بندر بھی ہے کیونکہ نیچے پاڑھ کا پانی ہے موڈی جی کے سمرتھن کی اور لوگ پریتہ کی ایسی باڑھ ہے کہ یہ ایک سب ایک پیڑ پہ چڑھنے کی کوسس کر رہے ہیں لیکن موڈی جی دنیا کے سربادھک لوگ بھی نیتا ہے اب کارٹ کی ہنڈی بار بار تھوڑی چڑھتی کتنی بار بھی ایک تا کر لیں کچھ نہیں ہونے بار